میں تیری قربا محمد عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ علیہ وسیدنا محمد نور الانواری وسر الاسراری وسید ربرا تمام تعریفیں اس رب کائنات کے لیے جو دلوں کا مالک بھی ہے اور مکین بھی اپنے چاہنے والوں کا مددگار بھی ہے اور مہین بھی تمام مخلوقات کی سانسوں کی تعداد کے برابر درود و سلام ہوں صاحب مقام قابع قوسین اور صاحب مقام محمود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر السلام علیکم ناظرین پرگرام گلہائی نات کے ساتھ میں اس پرگرام کے بھی اس پرگرام سہار آزا ناظرین نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسم مبارک محمود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لوگویں معینے کو اگر ہم دیکھیں تو اس کے معینے ہیں وہ ذات جو سراپا تعریف و ستائش ہو اور جس کی بے حد تعریف ہمیشہ کی جائے چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ نام اقدس اپنے معینے کے اعتبار سے بھی ایک نات ہے قرآن کریم کے اگر ہم بات کریں تو قرآن کریم میں یہ نام اقدس سورہ آل عمران میں سورہ احزاب میں سورہ محمد میں اور سورہ فتح میں آیا ہے خصائص کبرا میں روایت ہے کہ لوگوں نے آپ کے دادا حضرت عبد المطلب سے پوچھا کہ آپ نے اپنے پوتے کا نام محمد کیوں رکھا جبکہ آپ کے بزرگوں میں سے تو یہ کسی کا نام نہیں تو آپ نے فرمایا کہ میں نے یہ نام اس لیے رکھا ہے کہ تمام اہل زمین اور ساکین آنے عرش ہمیشہ ان کی تعریف اور توصیف کرتے رہیں گے کہ حسن شام و سہر محمد ہیں اجاز رہمانی کے اشار پیش کر رہی ہوں کہ حسن شام و سہر محمد ہیں مرکز ہر نظر محمد ہیں مرکز ہر نظر محمد ہیں اور ہے مسیحہ کوئی کلیم کوئی اور خیر البشر محمد ہیں اور خیر البشر محمد ہیں اور میں تو کچھ بھی نہیں ہوں ان کے بغیر میں تو کچھ بھی نہیں ہوں ان کے بغیر اور میں دعا ہوں اثر محمد ہیں اور آخری بات بلکہ ہر بات کے آخری بات کے لوگ اچھے ہیں اور بھی اجاز لوگ اچھے ہیں اور بھی اجاز سب سے اچھے مگر محمد ہیں اسی بات کے ساتھ بڑھتے ہیں آج کی نشست میں ہمارے جو مہمان موجود ہیں ان کے جانب میری پہلی مہمان کے یقینین آپ انہیں بہت پسند کرتے ہیں اور اس پرگرام میں اپنی موجودگی کا حق ادا کرنے کا پوری کوشش کیا کرتی ہیں میرے ساتھ موجود ہیں امتیاز زاوید خاکفی صاحبہ اسلام علیکم آپ بہت شکریہ بہت شکریہ بڑھتے ہیں پرگرام میں موجود صانقوں کی جانب یقینین ان سے بھی آپ بہت محبت کرتے ہیں اس محبت کی پیچھے یقینین ان کی بہت محنت بھی پوشیدہ ہے بڑی محنت سے انہوں نے آج نام اور مقام بنایا ہے میرے ساتھ موجود ہیں نورین فائز اسلام علیکم نورین آپ کو بھی خوش آمدیت کہتے ہیں بلا تاکر حمد باری طالع سے پرگرام کا آغاز کریں گے لیکن اس سے بھی پہلے ہمیں جانا ہوگا بریک کے جانب ناظرین تو نورین بھی ہمارے ساتھ ہیں انتیاز آپ ہمارے ساتھ ہیں کلام بھی ہوں گے اس کو سمجھیں گے میں اگر اس مختصر سے بریک کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین پرگرام آپ دیکھ رہے ہیں گلہائی نات میں ہوں سہار آزم میرے ساتھ نورین موجود ہیں نورین ہم چاہیں گے کہ حمد باری طالع سے آپ باقاعدہ پرگرام کا آغاز کر دیجئے زرے زرے کا تو ہی ہے معبود سب تیرے سامنے ہے سربا سجود زرے زرے کا تو ہی ہے معبود رزق بھی بے حساب دیتا ہے رزق بھی بے حساب دیتا ہے تیرا فضل و کرم بھی لا محدود تیرا فضل و کرم بھی لا محدود اور تجھ سے چاہے سر پراز کرے تجھ سے چاہے سر پراز کرے جس کو چاہے اسے کرے مسود زرے زرے کا تو ہی ہے معبود اور کوئی سمجھان کوئی سمجھے گا کوئی سمجھان کوئی سمجھے گا تیری حکمت تیرے سوا معبود زرے زرے کا تو ہی ہے معبود سب تیرے سامنے سربا سجون سبحان اللہ بہت خوبصورت آغاز آپ کے خوبصورت آواز میں ہوا جی آپا پہلا شیر جب یہ پڑھ رہے تھیں تو میرے ذہن میں یہی بات کہ اس میں کہا گیا ہے کہ تو ہی بے حساب رزق دیتا ہے یقین ہمارا ایمان اسی پر ہے کہ رزق دینے والی اور بے حساب رزق دینے والی اللہ کی ہی ذات ہے بے شک آپا مگر یہاں پہ پھر آپ یہ وضاحت کیجئے گا کہ پھر انسانی کوشش کی یہاں پہ کیا اہمیت ہے اور پھر ساتھ یہ رزق کی فراقی کے لیے دعا کی پھر کیا اہمیت یہاں پہ ہے شکریہ سار بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں اللہ رب العزت نے خود اشاد بھی فرمایا کہ ان اللہ یرزک مئی یشاؤ بغیر حساب کہ اللہ بے حساب جسے چاہے اسے رزق عطا فرما دے دو کنسپٹس کو آپ کلیر کر لیں دیکھیں ایک جگہ کہ انسان کو اس کی کوشش سے ہی ملتا ہے کوشش کے بغیر اسے کچھ نہیں ملتا اسلام بہت متوازن دین ہے آپ دیکھیں کہ ایک سوچ یہ رکھنی ہے کہ رازق ذات اللہ کی ہے اور دوسری طرف یہ رکھنا ہے کہ اللہ رب العزت نے یہ نہیں فرمایا کہ ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے بیٹھ جاؤ بلکہ تمہیں تدابیر کو اختیار کرنا ہے تم جتنی کوشش کروگے تمہیں اتنا عطا کیا جائے گا اب اس میں توازن کیسے آتا ہے دیکھیں ہم کہتے ہیں کہ ہم نے اللہ پر بھروسہ اور توقل کرنا ایمان کا حصہ ہے ٹھیک ہے تو کہ تدابیر اختیار کرتے ہوئے بھروسہ اللہ کی ذات پر نہیں اور یہ سمجھ جائیں کہ حقیقی رازق اللہ کی ذات ہے بے شک وہ چاہے گا تو اس میند کی برکت سے ہمیں رزق عطا ہو جائے گا اور اگر اللہ نہ چاہے تو کسی کو رزق نہیں مل سکتا اور رزق بھی صرف مال تک محدود نہیں ہے آپ دیکھیں تو کائنات کی تمام حسن و جمال کائنات کی مسررتوں کائنات کی تمام توانائیوں کا حقیقی مرکز اللہ کی ذات ہے بے شک اللہ کی ذات ہے اور جسے وہ چاہے عطا کر دیں وہ بھی رزق ہے اور وہ جب رزق عطا فرماتا ہے تو یاد رکھیں یہ محبتوں سے عطا ہوتا ہے جب اس سرچشمہ احضیت سے تعلق بن جاتا ہے تو پھر مسررتیں عطا ہوتی ہیں توانائیاں عطا ہوتی ہیں حسن و جمال عطا ہوتا ہے رزق عطا ہوتا ہے بے شک ان اللہ یارزو کومی انہیں رزق دسترقان کا ہی نام نہیں بلکہ مال اولاد اور جو سہت اور جو بھی نعمتیں ہمیں ملتی ہیں وہ یقینا رزق میں ہی شامل ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کے رزق میں اضافہ عطا فرمائے آمین سبح آمین آپ بہت خوبصورت آپ نے تشریف فرمائی اسی وضاحت کے ساتھ ہم بڑھیں گے اگلے سیگمنٹ کے جانب جو کہ ہوتا ہے فارسی ناد کا جس کا آپ کو بھی انتظار ہوتا ہے مجھے بھی اور آج ہم قواجہ نظام الدین اوریا رحمت اللہ علیہ کا لکھا ہوا بہت خوبصورت و مشہور زمانہ کلام سننے کے ساتھ اتاثر کریں گے نورن فائز کی خوبصورت آواز پر سل اللہ علیہ وسلم سل اللہ علیہ وسلم یا رسول سلام علیکہ یا نبی سلام علیکہ سباب سوچے مدینہ رکم عزی دعا گو سلام برخواہ بگرد شاہے مدینہ گردو بس تذرو پیام برخواہ یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ بابا بی رحمت کہیں گزرکن بابا بی جبری کہیں جبی سار سل اللہ علیہ وسلم سل اللہ علیہ وسلم سل اللہ علیہ وسلم بگرد شاہے مدینہ رکم عزی دعا گو سلام برخواہ یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ بنا بچندی عدب ترازی سرے رادات بخا کے آکو صلات وافر بروح پا جناب خیر انام برقا یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ بلہ بل دعود ہم شوالوں بنا لائے درد آشنا شوال بلہ بل دعود ہم نواشو بنا لائے درد آشنا شوال بابا اس میں بغمبر غزل را زیابد آج نظام برخوا یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ سلام علیکہ سباب سوچ مدینہ رکم عزید وانگ تک سلام برخوا یا نبی سلام علیکہ یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ سبحان اللہ بہت ہی خوبصورت عوائیگی کے ساتھ اور بہت خوبصورت ترس کے ساتھ پڑھا اللہ تعالیٰ اور برکت عطا فرمائے آپا ہم دیکھتے ہیں کہ پچھلے پرگرامز میں بھی ہمیں سعادت حاصل ہو رہی ہے کہ ہم اولیاء اللہ کے لکھے ہوئے کلام سننے کے سعادت حاصل کر رہے ہیں ایک خاص رنگ جو ہمیں نظر آتا ہے آپا وہ یہ کہ اولیاء اللہ ظاہری طور پر تو ہم دیکھتے ہیں کہ حضوری کی کیفیت میں ہوتے ہیں مگر اس کے باوجود جو ظاہری اسباب ہیں اس کے ذریعے یعنی سبا کے ذریعے جیسے پیغام پہنچانا اپنا سلام پہنچانا اچھا آپ یہاں پہ پہ ذکر کیا گیا باب جبرائیل کا باب سلام کا میں اگر چاہوں گے یہاں سے اگر آپ بات کا آغاز کریں کہ مسجد نبیوی کے جو خاص مقامات ہیں دیکھیں شہر ماشاءاللہ سے حضر خاجر نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ کا کلام اتنا خوبصورت اور جب مدینہ پاک مرکزو مہور بن جاتا ہے سوچوں کا فکر کا تو وہاں کی ایک ایک چیز کا بندہ تصور میں لال آکے اس کو یاد کرتا ہے اس کا ذکر کرتا ہے تو یہ باب جبریل کیا ہے حضرت جبریل امی ایک مرتبہ تشریف لاتے ہیں انسانی روپ میں سفید آپ نے براک سفید کلر کے آپ نے کپڑے پہنے ہوئے ہیں اور اس انداز سے آتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام کے سامنے گھٹنے سے گھٹنا ملا کر بیٹھتے ہیں دوزانو ہو کر عدب سے اور پھر آپ سے تین سوال کرتے ہیں اور جب میرے آقا علیہ السلام جواب دیتے ہیں وہ تین سوال کیا ہوتے ہیں کہ ایمان کیا ہے اسلام کیا ہے اور احسان کیا ہے اور جب میرے آقا علیہ السلام جواب دیتے ہیں تو جواب میں کہتے ہیں کہ بے شک آپ نے سچ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گویا اس کی تصدیق کر رہے تو صحابہ روایت کرتے ہیں کہ ہم حیران تھے یہ شخص کون ہے اس کے اوپر کوئی گرد کے آثار نہیں کوئی دور سے سفر کر کے آیا وہ تو مٹی گرد نظر آتی ہے اور مدینہ پاک کا یہ شہری نہیں ہے تو یہ کون شخص ہے جو آ کر اس طرح سے پوچھتا ہے اور پھر خود ہی تصدیق کرتا ہے کہ آپ نے سچ کہا تو حضرت جبریل امی نے سوال پوچھے گویا کے ایک عدب سکھایا صحابہ اکرام کو سوال پوچھنے کا اور ان جواب اسے مرحمت فرمایا میرے آقا نے اور اس کے بعد آپ چلے گے تو جس سمت سے وہ آئے تھے اور گئے تھے تو وہ دروازہ جس سمت میں تھا اس کو باب جبریل کا نام دیا گیا بعد میں جب اس کی توسی ہوئی تو اسے اکیڑ کر بعد میں پھر اسی جگہ پر دو دفعہ توسی کے بعد اسے اسی جگہ پر نصب کیا گیا اور ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ جبریل امی عموماً اسی سمت سے آتے تھے جب وہی لے کر آتے تھے تو اس لیے اس کا نام بھی باب جبریل رکھ دیا گیا باب سلام کا بھی ذکر ہوا پہایا جی باب سلام بھی ایک دروازہ ہے مسجد نبی شریف کا تو اس کا نام جو ہے وہ باب سلام اور باب رحمت کے نام سے کہ جہاں سے داخل ہوا کرتے ہیں مسجد نبی شریف میں تو ان دروازوں کا ذکر کیا یہاں خاضر خاجہ نظام الدین اولیان کہ ایک تصور میں جب مدینہ پاک اور مسجد نبی شریف اور خصوصی طور پر وہ حجرِ انور وہ میرے آقل اسلام کا کاشانہ آ جاتا ہے تو وہاں سے لگی ایک ایک ایٹ ایک دروازہ اور کھڑکی اور وہ ستون اور وہ سب چیزیں ایک تصور میں آ جاتی ہیں تو اس کو تصور میں لا کے وہ انتہائی عدب کے ساتھ یہاں تک کہ وہاں کی خاک کبھی ذکر کرتے ہیں بے شخص وہاں کی تو خاک بھی شفاہ ہے بے شخص بہت معلوماتی گفتگو یہاں اس کلام کے حوالے سے رہی اور یقینا اللہ تعالیٰ ہم سب کو وہاں کی حاضری بار بار نصیب فرمائے اور چرونگی اگلے کلام کی جانب اور نورین آپ سے درخواست ہے کہ ایک اور کلام پیش کر دیجئے خویا خویا ہے دل ہونٹ چک آنکھ نم ہے مواجی پہ ہم ہونٹ چک آنکھ نم ہے مواجی پہ ہم رو برو ان کے لایا ہے ان کا کرم ہے مواجی پہ ہم سر جھکائے ہوئے موچھ پائے ہوئے سر جھکائے ہوئے موچھ پائے ہوئے گردنی ہے کے باری ندامت سے ہم ہے مواجی پہ ہم ہے مواجی پہ ہم آسوں کی زبا کر رہی ہم ہے مواجی پہ کر رہی thi ان سے دے والے جا صرف اپنے لانے لانی پوری امت کا غم ہے مواجی پہ ہم صرف اپنے لانا ہی پوری امت کا غم ہے مواجی پہ ہم ہے مواجی پہ ہم قریہ نود میں آگئے قدم ہے مواجی پہ ہم جی ناظرین بریک کے بعد اس کلام کو مزید ہم سمجھنے کے ساتھ حاصل کریں گے بڑھتے ہیں بریک کی جانے پرگرام ہے گلہائی نات میرے ساتھ امتیاز آپا بھی موجود ہیں جی آپا بہت خوبصورت کلام مواجی شریف کی حاضری کے حوالے سے بھی پیش کیا گیا اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ تسلسل ایک بنتا چلا جا رہا ہے پہلے آپ نے مزید نبی کے جو مقامات تھے ان کا ذکر کیا باب جبرائیل کا باب السلام کا پھر یہاں پہ مواجی شریف کی حاضری کے حوالے سے کہا گیا کیا کہیں گے دیکھیں وہ تو جگہ ہی ایسی مبارک جگہ جہاں پہنچنا اور وہاں جا کر سلام عرض کرنا ہر اہلِ محبت اہلِ ایمان کا ایک شیوہ رہا ہے ایک شوق رہا ہے ایک درد اور تڑپ رہتی ہے کہ کب ہم وہاں اس جگہ پر پہنچیں کیونکہ نماز روزے تو یہاں بھی ہو جاتے ہیں مگر وہاں آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں پہنچنا اور ان کی بارگاہ میں جا کے اس شاہِ زیشان کی بارگاہ میں سلام عرض کرنا یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے مواجی شریف ہم کہتے ہیں اس جگہ کو جس طرف رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرے انور ہے آپ دیکھیں تو مسجد نبی شریف میں جب جاتے ہیں تو ریاض الجنہ کے ساتھ ہی وہ جہاں میرے آقا علیہ السلام کا حجرے انور ہے وہاں سراخ سے بنے ہوئے ہیں جب پشت کی جاتی ہے اور اس سراخ کی طرف رکھ کر لیا جاتا ہے تو ایک تصور لائے جاتا ہے کہ بلکل این رکھ اپنے آقا علیہ السلام کی طرف ہو گیا ہے تو پھر وہاں ہاتھ سے عدب سے بان کے تو پھر سلام عرض کی جاتی ہے تو اب وہ تھوڑی بھی عدبی کا انصر آتا جا رہا ہے کہ سب کو زیادہ وہ موبائلز اٹھا کے اپنی سیلفیوں کی پڑی جاتی ہے بلکل آپ ایسی جانب آ رہی تھی کہ ہم بہت بار اپنے پرگرام میں حاضری کے عداب پہ بھی گفتگو کر چکے ہیں مگر اب بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ایک عام سی بات ہو گئی اور ہم سمجھتے نہیں کہ یہ کتنا اہم بات ہے وہاں پہ موبائل نکال لیے جاتے ہیں اور وہ تصویریں بنانے شروع کر دی جاتی ہیں اس حوالے سے بھی ضرور ہمیں تربیت دینی کی ضرورت ہے اپنے ناظرین کو دیکھیں وہ جگہ تو ایسی ہے جہاں فرشتے بھی عدب سے حاضر ہوتے ہیں اور اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں جا بچا حضور علیہ السلام کی بارگاہ کا عدب سکھایا ہے لا ترفہ اصواتکم کہ اپنی آوازوں کو بھی بلند نہ کرنا پھر آؤ تو عدب کے ساتھ آؤ تو اس عدب سورہ حجرات کا شروع میں پڑھیں لا تقدمو بینہ یدی اللہ ورسولی کبھی آگے بڑھنے کی کوشش نہ کرو تو یہ عداب سکھائے ہیں باقاعدہ اللہ رب العزت نے تو ہمیں چاہیے کہ ہم جب وہاں جائیں تو کم از کم ہم اپنے جسم پر تاری کرنے کی کوشش کریں وہ خوشی و خضوعات باندھ کر سر جھکا کر اپنے گناہوں کو یاد کرتے ہوئے کہ یہ وہ بارگاہ ہے جہاں سے معافی مل گئی تو اللہ بھی معاف کر دیتا ہے تو جب اس تصور سے جاتے ہیں تو بندہ جا کے سلام عرض کرتا ہے معافی مانگتا ہے تو وہاں سے صاف ہو کر واپس پلٹتا ہے تو یہ تصور رہنا چاہیے کہ یہ کوئی عام اور معمولی بات نہیں ہے بہت سعادت کی بات ہے کہ اس بارگاہ مقدس میں حاضر ہو جائیں تو پھر عدب کو بھی ملوزیں خاطر رکھیں کہ سعادت کو سمجھنے کی ضرورت ہے ہمارے تو چیخ رہے ہوتی ہیں ہمارے اتنی آوازیں آتی ہیں شور ہوتا ہے تو آپ چھوڑ دیں اردگرد کا خیال کوئی بچہ پیچھے رہ گیا اس کو پکار پکار کی چیخ چیخ کے بلایا جائے بلکل ایسا ہوتا ہے آپ نہیں وہ بچہ بھی اپنی جگہ پر آ کر آزی دے گا آپ اپنی آزی کی طرف دھیان دیں کہ آپ کو اللہ نے یہ سعادت دی ہے تو بسد عدب اور بسد اجز و نیاز کے سلام ورز کریں بڑی دعاوں کے بات اور زندگی بھرکی بے شکر اللہ کا جو فرمان ہے وَسَلِّمُوا تَسْلِمَا کہ سلام ایسے پیش کرو جیسے گلام کو پیش کرنا چاہیے جیسے سلام کا حق ہے تو کم از کم وہ خوشی و خضو کی کیفیت تو تاری ہو پھر آپ بسد عدب سلام ورز کریں کیا بات ہے ماشاءاللہ یقین ہمیں اپنا جائزہ لینے کی ضرورت ہے شایر نے بھی بڑی خوبصورت بات کی کہ جہاں عدب کے سبھی زاویے چمکتے ہیں جہاں عدب کے سبھی زاویے چمکتے ہیں اور خموشیوں کے بڑے دائرے چمکتے ہیں اور جہاں پلک بھی جھپکتی نہ تھی صحابہ کی جہاں پلک بھی جھپکتی نہ تھی صحابہ کی اسی دیار پہ اب کیمرے چمکتے ہیں تو یقین ہمیں نظر سانی کی ضرورت ہے کہ ہم کس جگہ پہنچے ہیں اسی سعادت کو سمجھیں اور اللہ تعالیٰ ہمیں کہتے ہیں کہ عدب کے ساتھ اس جگہ کی حاضی نصیب فرمائے جی نورین آپ کے جانب آنگی اور ایک اور کلام آپ کے آواز میں شامل کریں گے مجھ خطا کا رسال مجھ خطا کا رسال انسان مدینے میرے بن بن کے سرکار کا مہمان مدینے میرے مجھ خطا کا رسال یاد آتی ہے مجھ مجھے اے تیر مدینہ کی وہ بات یاد آتی ہے مجھ مجھے اے تیر مدینہ کی وہ بات زندہ رہنا ہو تو انسان مدینے میرے زندہ رہنا ہو تو انسان مدینے میرے مجھ خطا کا رسال مجھ خطا کا رسال اور چھوڑ گا آیا ہوں دیٹو جانب آنگی کہے کر آزم جم چھوٹایا ہوں ڈلو جانتے کہے کہے آزمزم کے آرہا ہوں ہوں میرا سامان مدینے مدینے آرہا ہوں میرا سامان مدینے مدینے مجھ خطاکار سا انسان مدینے مدینے سبحان اللہ سبحان اللہ مدینے 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 جبکہ اس کے برعکس آپ دیکھیں تو کوئی دور بیٹھا ہے وہ تڑپ رہا ہے وہاں کی حاضری کے لیے اور اس محبت سے سرشار ہے اس کا ایک ایک عمل اس محبت سے گندہ ہوا نظر آرہا ہے تو پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ جب میرے آقا نگاہ کرم فرما دیں تو وہ رہتا تو دور ہے مدینہ پاک سے ظاہرا لیکن حاضری میں رہتا ہے تو ہم کہتے ہیں گویا وہ حضوری میں ہے تو کوئی حاضر ہو کر بھی غیر حاضر ہے کوئی غیر حاضر ہو کر بھی حضوری میں ہے تو اس رنگ وہ رنگ جس کو عطا ہو جائے میرے آقا کی نگاہ کرم مل جائے آپ پر تتام کے جانبے بڑھ رہے ہیں مگر میں چاہوں گے جاتے جاتے ہیں یہاں جو مدینے میں مرنے کی خواہش کا ذکر کیا گیا ہر مومن کی ہے ہم بات بھی کر چکے ہیں مگر چاہوں گے کہ آج پھر ہم پرگرام میں اس پر بات کریں کہ مدینے میں مرنے کی تمنہ اور پھر یہ سعادت اگر وہاں مل جائے تو مالک امام مدینہ وہ ساری زندگی سوائے ایک بار حج کے مدینہ پاک سے باہر نہیں گئے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں مدینہ پاک سے باہر جاؤں اور مجھے موت آ جائے تو صرف اس خواہش میں اور یہ یاد رکھیں کہ جب کوئی خواہش حضور سے محبت میں کی جاتی ہے وہ خواہش دیکھا گیا ہے کہ ضرور پوری ہوتی ہے تو خواہش کریں کہ مدینہ پاک میں جنت البقی میں وہاں میرے آقا کا پڑوس اور ان کی ہمسائیگی عطا ہو جائے سب کے حق میں اللہ تعالیٰ اس دعا کو قبول فرمایا آپ آپ پرگرام میں تشریف لائیں اور بہت ہی معلوماتی گفتگی بہت ہی خوبصورت گفتگو ہر بار کی طرح اس بار بھی رہی اللہ تعالیٰ آپ کے علماء و برکتتہ فرمایا نورین آپ کو شکریہ دا کرتی ہوں تو ناظرین یہ تھا میرا آج کا پروگرام اور آج کے اس پروگرام میں میرا اور آپ کا ساتھ بس یہی تک انشاءاللہ آگلے پروگرام میں نئے مہمانوں کے ساتھ نئی ناتوں کے ساتھ حاصل ہو جاؤں گے پروگرام کا اختتام حضب معمول نات نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کرنے کی سعادت حاصل کریں گے نورین آپ میں ملکہ انشاءاللہ پیش کریں گے نوم دین کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں نوم دین کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں نوم دین کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں دل کو ہم مت لائے انوار بنائے ہوئے ہیں کشتیاں اپنی کنارے سے لگائے ہوئے ہیں کشتیاں اپنی کنارے سے لگائے ہوئے ہیں کیا وہ دھوبے جو محمد کے ترائے ہوئے ہیں نوم دین کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں شر میں اسیاں سے نہیں سامنے جایا جاتا یہ بھی کیا کم ہے تیرے شہر میں آئے ہوئے ہیں نوم دین کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں ایک جھلک اپنی اپنی ایک جھلک اپنی دکھا گم بد قضرہ کی مکی کچھ بھی ہے دور سے دیدار کو آئے ہوئے ہیں نوم دین کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں دل کو امت لئے ہیں موسیقی